دیکھیں تنزیلہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے اور اپوزیشن نے جو ہے ایک جہاد کیا ہے اس انکومپٹنس اور جو یہ ڈیلیوری نہیں دے پائے پچھلے تین سالوں کے اندر ان چیزوں کو ہائلائٹ کر کے وہ آگے چلی اور پی ڈی ایم کا پہلا حدب یہ تھا کہ ہم سارے ملکے استیفے دیں اور یہ حکومت ہے جب وہ نہیں ہوا کیونکہ پیپلز پارٹی اس فیصلے کے اندر شامل نہیں تھی تو جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنلی جو ہم کر سکتے ہیں جو اپوزیشن کا رول ہے کہ اس حکومت کی نا اہلیوں کو ان کی غلطیوں کو جو کہ بے انتہاشا ہیں جس طرح مہنگائی ہے وہ اب تک اس پہ یہ کابو نہیں پا رہے اور جو میجر جو تین چیزیں ہیں غربت اس میں اضافہ انفلیشن میں اضافہ انیمپلائیمنٹ کے اندر اضافہ اور پھر جو حکومت کی اپنی کارکرتگی ہے جس طرح ٹیکس کلیکشن کرنا وہ صرف دیس پرسنٹ بڑھنا تین سالوں میں جبکہ ہمارے ہر سال بیس پرچنٹ بڑھتی تھی تو یہ یہ وہ سارے وہ معاملات ہیں جو اپوزیشن کو مستقم بھی کرتی ہے اور اس کو سٹرینٹ بھی دیتی ہے تو اپوزیشن کا جو کام ہے وہ پی ڈی ایم کر رہی ہے ان کی جو غلط پولیسیز ہیں ان کو ہائلائٹ کر کے اب الیکٹورل ریفارمز پہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا ایجنڈا نافذ کر دیں بجائے ای سی پی کی جو ریکمینڈیشنز ہیں اس کو لیے اور جبکہ اپوزیشن نے بے انتہاشا دفعہ ان جو پولیٹیکل ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں سے جو کوئی ڈراپ یا ریکمینڈیشنز بنتی ہیں ہم اسیمیلی میں جا کے لیجسٹریٹ کر لیں لیکن اس کے اوپر یہ بالکل انکاری ہیں اور ان کا یہی موقع ہے کہ ہمارے ساتھ اپوزیشن تعاون نہیں کری کیونکہ ہم جو ایجنڈا لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم اس میں مشابرت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو حکومت تو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں فیل ہو گئی ہے تین سال ان کے مکمل ہو گئے لیکن جو عوام کو ر دینی تھی وہ یہ نہیں دے پائی سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جس طرح چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہوا جہاں ہمارے پاس ووٹ بھی پورے تھے اور وہ ووٹ نکلے بھی پورے لیکن پوری عوام کی آنکھوں کے سامنے کس طریقے سے اس الیکشن کو چھرایا گیا یعنی کہ شاید ہی اس طرح کی کوئی بسال ملتی ہو تو یہ کچھ ہاتھ بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی جو ہے وہ بومنٹ کو ہائی جیک کر لیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی آپشن پی ایم ایل این کے سامنے موجود ہے اور اس پہ ہمارا جو رانا سنولا صاحب ہیں انہوں نے مختلف دنوں پہ بیان دیئے کہ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے اس کی اوپر بالکل ہمارے ساتھ ان کی جماعت کے لوگ کافی رابطے میں ہیں اور یہ کبھی بھی جو ہے یہ صورتحال بن سکتی ہے کہ ہم ایسا فیصلہ کریں کہ ادم اعتماد کی طرف جائیں اس آپشن کو ہم آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر سکتے اس کی اوپر کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا لیکن یہ بھی حقائق ہیں کہ کس طریقے سے ہر قسم کی جو جمہوری کوشش ہوتی ہے اس کو اس ملک میں بدقسمتی سے جو ہے وہ غیر جمہوری طریقے سے جو ہے وہ میچ کیا جاتا ہے اور اس کوشش کو ناکام بنائی جاتا ہے تو یہ اس کی اوپر فیصلہ انشاءاللہ اگر ہم نے کیا تو پوری پلاننگ کے ساتھ کریں گے موسیقی